مسیح یسوک عظیم قدرت والے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آج ایک بار پھر مسیحی قوم پرستوں کا کافلہ بڑا میدان نازم آباد میں موجود ہے اور ہم پادری تارک صاحب کے مشکور ہیں جنہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت مسیحی قافلے میں شامل ہونے کا ارادہ کیا اور ہمیں دعوت دی ہم ان کے مشکور ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ مسیحی قوم جاگ رہی ہے قوم پرستی جو ہے مسیحی قوم کے اندر سرائیت کر رہی ہے کیونکہ یاد رکھیں مسیحی قوم کو قوم پرستی بچا سکتے ہیں کوئی دوسرے نہیں بچا سکتے کوئی ونگز نہیں بچا سکتے کوئی اقلیتی نہیں بچا سکتے مسیحی قوم پرستی بچا سکتے جو مسیحی قوم کا درد رکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ خدا کے خادم جو نوجوان ہیں جو دلیر ہیں جو کلام سے پوری طرح واقفیت ہیں اور مسیحی غیرت رکھتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملانے کے چلنے کی ہمارے ساتھ وعدہ کی ہے ہمارے ساتھ ہیں اور میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں مسیح کافلے کے اندر اور میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں شکریہ تینکیو چیرمن صاحب شبیر شفقت صاحب اور ساری ٹیم کو میں خوش آمدید کہتا ہوں بڑی امدان جمہوریہ قانونی میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا کافلہ میرے پاس آیا ہے اور خدا کا فضل ہے کہ ہم پہلے بھی قوم کے لئے جیتے تھے اور اب بھی ہم اپنی قوم کے لئے جییں گے بات یہ ہے کہ جو دعا ہم سالوں تک مانگتے رہے کہ خداوند اپنے رکھنا میں ایسے لوگوں کو کھڑا کر جو تیری قوم کا درد جانتے ہوں اور جو تیرے بیٹے یسو کے بدن کی پہچان بنے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری دعا سنی گئی ہے اور خدا نے ہماری درد کی آواز کو سنا ہے میں اس ایمان سے بات کرنے لگا ہوں کہ جب ملکہ اور اس کا مامو یعنی چچا ذات سوری اور اس کے لئے مردگی جب اسے کہتا ہے ملکہ آستر کو کہ دیکھ کہ اگر یہ نہ سمجھنا کہ تُو آج محل کے اندر ہے تو شاید تُو بچی رہے گی اور اگر اس طرح کی سچویشن ہمارے خاندانوں اور ہماری کلیسیا یا پھر ہمارے قوم کے اندر اس وقت بن چکی ہے جو کہ غیر قومیں آپ کی قوم کو نشے کے اندر بھی دکیل چکی ہیں ایڈوکیشن بھی آپ سے چھین چکی ہیں اور آپ سے بہت کچھ چھنا جا چکا ہے اور میں آج یوئیل کی کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہاں پر لکھا ہے تاک خوشک ہو گیا انجیر کا درخت مرجا گیا اور بنی آدم سے خوشی جاتی رہی آج میری قوم کے پاس خوشی نہیں ہے اور اگر شبیر شفق صاحب آپ اگر یہ دعویٰ کر کے آئے ہیں کہ آپ ہماری قوم کی جو مسکراہت ہے وہ واپس دلائیں گے اور ہماری بائبل پر لگے ہوئے الزام جو ہے وہ آپ ختم کریں گے اور ہماری کلیسیا کو منظم بنانے میں اپنا کردار پیش کریں گے لیڈر بہت بنی ہیں لیکن ان لیڈروں کی ہمیں جو توقع رہی ہے کام کرنے کی تھی جو کام نہیں قوم پر ہو پایا لیکن ہم آپ سے بہت امید لگا کے بیٹھیں کہ آپ بڑا کام کریں گے قوم کے لیے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں اس کافلے کے اندر اب انٹر ہو چکا ہوں تاکہ میں اس کافلے میں آپ کو اس سمت پر رکھ پاؤں جس سمت پر قوم کو ضرورت ہے کہ آپ اس سمت پر رہیں اور باقی ہم سب ایک دوسرے کو گائیڈ کریں گے کہ ہم اس سمت پر رہیں نہ ہم کسی سے بکاؤں ہوں گے نہ کسی سے لیں گے نہ دیں گے ایک ہی ہمارا نعرہ ہے وہ ہے قوم کو بچانا ہے آؤ ملکہ آج یہ اہد کریں کہ قوم جو ہے اس وقت آپ کو قوم کی ضرورت ہے اور قوم کو ہماری ضرورت ہے تاکہ ہم قوم کے لئے کام کریں سو شکریہ تمام بھائیوں کا تمام لیڈروں کا اور تمام صاحب حسیت لوگوں کا جو میرے پاس آئے ہیں میں شکر گزار ہوں تاکہ ہمارے 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 ہ